اور اس کے بعد سیڈبلے آپ کو بھگانے والا خانون اس دیش کے اندر مسلم منورٹی کو بھگانے والا خانون کسی نے پاس کیا پرستاؤں کس کا لیا ہوا تھا کنگریس پاٹی کا لیا ہوا تھا میرے بھائیو بابری مسجد کو کس نے تڑوائے کس نے شہید کروایا کنگریس کے زمانے کے اندر ہوا بھاگل پور کے اندر بارہ سو نوجوانوں کو کارڈ کر دریہ کے اندر کس نے پھکوایا کنگریس پاٹی نے پھکوایا میرٹ کے اندر 45 نوجوانوں کو تاکرن سمندر ماہ دریا کے اندر بہا دیا گیا کس کے زمانے کے اندر ہوا کانگریس کے زمانے کے اندر ہوا آپ کے 33% ریزرویشن آئی ایس کے اندر ہے کس کی غداری کی وجہ سے کانگریس کے غداری کی وجہ سے اب بتاؤ ہر جگہ پر کون بولتا ہے موب لنچنگ کہیں پر ہوتی ہے باویسی بولتا ہے بابری منچت کا معاملہ ہو باویسی بولتا ہے مسلمانوں کو بھگانے والا قانون پاس کیا جاتا ہے تو اویسی پھارتا ہے اینار سی کا معاملہ ہوتا ہے تو اویسی بولتا ہے ہمارے سیمان چل کی اگر ترقی کی بات کسی نے کی ہے تو ذات کا نام اویسی ہے اور پھر طلاب کے اوپر اگر کوئی بولا ہے تو اویسی بولا ہے جب ہر موڑ پر اویسی بولتا ہے تو ہمارا بوٹ بھی اویسی کو جاگن شرابی کبابی نے تانک ہونا آپ کو بھگانے والا قانون وقت بہت کم ہے آپ کو بھگانے والا قانون سی جبل اے سی جبل اے ہم لوگوں نے ہمیشہ آر جی ڈی کو جدیوں کو کونگریز کو سپورٹ کیا اور آج تک بھی کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم لوگ لیکن ہم لوگوں پر جب سنکل پر جب سنکٹ آیا پریشانی کیا ہی سی جبل اے سی جیزن ایمنمن ایک یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہم لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے جب ان آر سی جانچ ہوگی نا کو کون آدمی ترکیلی بستی کا ہے کون برگا چیر کا کون بھگوان پور کا ہے تو نام میں تھوڑا سا فرق ہوں گا نا آدھار میں ام ڈی ہوگا ام ڈی سرفراز اور ووٹر کارڈ میں سرفراز آلم ہوگا تو آپ کا نام چھٹ جائے گا ترکیلی بستی ترکیلی بستی سے نہیں بلکہ اس دیش سے چھٹ جائے آپ کا نام آپ کا نام عبد الرحمان ہے آپ کا بھی نام چھٹ گیا ایک کا نام کچھ وہاں ہے تو اس کا بھی چھٹ گیا ترکیلی بستی سے اب وکیل صاحب کے پاس گئے تو وکیل صاحب نے کچھ وہاں سے کہا کہ تم درخواست دے دو تم کو دوبارہ جگہ مل جائے گی تیری بستی میں کیوں تمہارے لئے سیٹیزن ایمنمن ایکٹ بنا ہے سی ڈیبل اے بنا ہے تو وہ بھی جائے گا عبد الرحمان بھی جائے گا تو عبد الرحمان کو وکیل صاحب کیا کہیں گے تم کو نہیں ملے گا سب کو ملے گا کریشن جائن بہت سب کو ملے گا لیکن تم کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا اس لئے کہ تم مسلمان تمہارا نامی نے ہی سیٹیزن ایمنمن ایکٹ کے اندر میرے بھائیو عویسی اسی لئے بولا تھا عویسی نے کہا کہ جب کچھ وہاں کو مل سکتا ہے دوبارہ ترکیلی بستی کے اندر ناغرکتا تو عبد الرحمان کو کیوں نہیں مل سکتا ہے اگر کسی نے آواز اٹھائی تو کون بولا کانگریز کا کوئی آدمی بولا نہیں بولا ندیز بولا نہیں بولا آر جی ڈی بولا نہیں بولا جب تم نہیں بولو گے ہم کو بھگانے کا بل باس کیا گیا تم نہیں بولے تو ہم ہمارے ان سب میٹر کے اوپر آواز پرن کرنے والا اُس بل کو پھارنے والا اگر کوئی ہے تو عویسی ہے تو ہمارا سرپن سمتن لے عویسی کو بنا چاہیے انشاءال میرے حال دوسری بات یہ ہے ہم پانچ سال کے لیے عویسی صاحب کو چننا ہے دیکھیں کہ پانچ سال اچھا کام کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو پھرم جن کو ہم کو چننیں گے ہے کی نہیں ہے باقی پانچ سال کے لیے ہم دیکھنا ہے چاہے دس سیٹ آئے پندرہ سیٹ آئے پانچ سیٹ آئے لیکن سیٹ آئے گی تب ہی آپ کے آواز پٹناٹ کے اندر صدم کے اندر کوئی آواز اٹھانے والا ہو گئے بہت بہت شکریہ